لَا إِلَا إِلَّا إِلَّا مُحَمَّدُ الرَّسُولُ اللَّهِ الحمد شریف پڑھنا الحمد کے بعد کوئی صورت ملانا ترتیب سے نماز پڑھنا قومہ کرنا یعنی کہ رکو کے بعد سیدھے کھڑے ہونا جلسہ کرنا یعنی کہ دونوں سجدوں کے درمیان بیٹھنا سکون اور اتمنان سے نماز پڑھنا پہلا قائدہ کرنا اگر نماز دو رکت سے زیادہ ہو دونوں قادے میں ایک ایک بار اتحیات پڑھنا جہری نماز جیسے فجر ہو گئی مغرب ہو گئی عشاء ہو گئی جمعہ ہو گئی عیدین ہو گئی دونوں عیدیں تراوی ہو گئی وطر رمضان میں امام بلندواز سے قرد کرتا ہے تو یہ تو ہو گئی آپ کی جہری نمازیں جن میں زور سے قرد کی جاتی ہے اور سری نمازوں میں یعنی زہر اور اثر میں آہستہ قرد کرنا تو یہ بھی واجبات میں سے ہیں اچھا قرد کی ترتیب میں الحمد شریف سورت سے پہلے پڑھنا کم از کم لفظ السلام کے ذریعے نماز ختم کرنا دوسرا سلام بھی واجب ہے وطر میں دعا قنوط پڑھنا عیدین کی نماز میں زائد تکبیریں کہنا یعنی کہ ایک سے زائد تکبیریں جو کہی جاتی ہیں عیدین کی تکبیریں ہوتی ہیں تو یہ چودہ واجبات ہیں ان کا حکم یہ ہے کہ اگر ان میں سے ایک بھی یا چند بھول کر چھوٹ جائیں تو سجدہ صحف کرنے سے نماز ہو جاتی ہے اور واجب چھوٹنے سے نماز میں جو کمی ہو گئی تھی اس کی تلافی ہو جاتی ہے اور اگر جان بوچ کر کوئی واجب چھوٹ دے تو پھر سجدہ صحف کرنے سے نماز نہیں ہوگی نماز دوبارہ پڑنی ہوگی اس طرح نماز کا کوئی واجب بھول کر چھوٹ جائے اور پھر نماز کے آخر میں نمازی سجدہ صحف کرنا بھی بھول جائے اور سلام پھرنے کے بعد جان کر نماز کے منافی کوئی ایسا کام کرے جس کی وجہ سے بنا نہ ہو سکے تو بھی نماز دوبارہ پڑنا واجب ہے دوبارہ پڑنا واجب ہے